بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت میں حربان رحم و اللہ سچا ہے ہمارا مالک سچا ہے ہمارا خالق سوائے اس واحد یکتہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محترم سامرین کچھ ہمارے اسلامی بھائیوں نے سوال کیا کیا حضرت کٹھل کھانا جائز ہے یا نا جائز ہے کٹھل کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں کچھ لوگ کا خیال ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کٹھل کھانا نا جائز ہے نہیں کھانا چاہیے تو عزیز عالم اللہ اسلامیہ آج ہم آپ کو اس قلعب میں بتائیں گے کہ آپ کٹھل کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں بہت اہم اور important مسئلہ ہے آپ حضرت سے گزارش ہے کہ اس قلعب کو اپنے دوست احباب تک بھی شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کے بھی علم میں اضافہ ہو سکے اور ان کو زیادہ سے زیادہ information مل سکے محترم سامرین آپ سب سے پہلے اس بات کو جان لیجئے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ میں حلال فرمائی ہے وہ حلال ہے اور جو چیز حرام فرما دی گئی ہے وہ حرام ہے تو حضرات کٹھل یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نرمت ہے اور یہ ایک شیطوت کی نسل میں سے ہے شیطوت چھوٹا ہوتا ہے لیکن کٹھل یہ کافی بڑا ہوتا ہے کٹھل سات کلو دس کلو یعنی بتایا گیا ہے کہ یہ بتیس کلو تلق بھی ہوتا ہے اور کٹھل کی سبزی بہت زیادہ خواہی جاتی ہے ہماری علاقے میں اور کیا میں ہیں دوسرے ملکوں میں بھی یہ سبزی زیادہ تر خواہی جاتی ہے تو محترم سامرین اس طرح کی باتیں کرنا کہ کٹھل نہیں خانا چاہیے کٹھل خانا ناجائز ہے تو یہ غلط ہے no problem ایسا کوئی ایسی کوئی بات نہیں آپ کٹھل خواہ سکتے ہیں عصیزان اللہ علیہ السلامی آقر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چیز اللہ تباہر و تعالی نے حلال فرمائیے کتاب میں وہ حلال ہے اور جو چیز حرام فرمائیے کتاب میں وہ حرام ہیں تو کٹھل بھی یہ بھی اللہ تباہر و تعالی کی ایک نعمت ہے اور آپ اس کو خواہ سکتے ہیں کوئی برولن نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ